ناظرین بلکم کہتے ہیں آپ کو اشار اپنے دو پیش کروں گی کہ ایک ذرا دیر میں حالات بدل سکتے ہیں تم جو چاہو تو یہ دن رات بدل سکتے ہیں لفظ بدلیں گے تو معنی بھی بدل جائیں گے لفظ ہوتے ہیں جو ہر بات بدل سکتے ہیں لفظ بہت ہوتے ہیں لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو تمام سیاستدان جو بات کر رہے ہیں اس میں گلہ شکوہ نظر آ رہا ہے اور عدالتوں سے گلہ شکوہ نظر آ رہا ہے ایون فیلڈ اور الازیزیہ سے نواز شریف سرخرو ہوئے اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو تھے سیاسی مقدمات تھے اس لئے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور میں سرخرو ہوا لیکن انہوں نے پھر تھوڑی بہت میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کہ ووٹ کو اس دو والا تو نعرہ ویسے ہی اب نون لیگ بھول چکی ہے لیکن انہوں نے حساب لینے کی بات تھوڑی سی کرتے ہیں حساب تک کریں گے آئندہ حساب کس سے مانگ رہے ہیں کون حساب دے گا اس کا ہمیں نہیں پتا شاید خاکان آباسی انہی کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے البتہ کہا کہ ساروں کو اقتدار چاہیے اور وہ اس میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اقتدار لے لینا اس وقت میں ان حالات میں جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ووٹ اور الیکشن اور نتائج اور جو جو مسئلے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات میں اقتدار لینا اچھا ڈسین نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگر فیلڈ میں ہوں باہر ہوں تو اس کو میرا اتجاج سمجھ لیں تو یہ باتیں شاید خاکان آباسی کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سائٹ پر ہیں بھی تو دوسرا ایک قصہ چل رہا ہے ذو الفکار علی بھٹو کو فانسی تھی کہ بعد میں کہا گیا کہ یہ عدالتی قتل تھا انصاف نہیں ہوا گیارہ سال پہلے یہ پیٹیشن دائر ہوئی تھی وہ کس اب پھر اوپن ہو چکا ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس وقت احمد رضا قصوری نے کہا ہے کہ اس بات اس کو اب الیکشن کے بعد دیکھا جائے تو یہ الیکشن کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے اس پر بھی بات کریں گے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اور خبریں ہیں ان میں سپریم کوٹ نے سیولینز کے جو ملٹری کوٹس کا ٹرائل کا تھا اپنا پہلا فیصلہ اس میں ایک عبوری حکم جاری کر دی ہے اور اب سیولینز کے ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہو سکیں گے کچھ سپریم کوٹس کی اپنی ایک شرط ہے اس پر بھی بات کریں گے اس میں جو ملٹری کوٹس کے ٹرائل کے بعد جو سیاسی ورکر ہیں میں ہمیشہ اپنے شو میں ہمارے سیاسی نوجوان جو لڑکے ہیں جو ایک نظریہ لے کے چلتے ہیں کسی ٹائم ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے انہیں آپ نے ایک ماہ دو ماہ رکھا اس کے بعد بیج کے اپنی تعلیم اپنے ماں باب کے ساتھ فیوچر کے لیے آگے بڑھنا چاہیے وہ ہمارا سرمایہ سیاسی ورکر کبھی بھی ملک کا غدار نہیں ہوا کرتا اور سیاسی ورکر کی ایک عزت ہوتی ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی ورکرز ہونے ہی نہیں چاہیے جس جماعت کے بھی ہیں وہ اسی کے لیڈر کے نظریہ کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا لمبا کسی مسئلے میں ڈال دینا کہ ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں یہ کوئی اچھا انڈیکیشن نہیں ہے سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کر دی گئی شاہ محمود قریشی پر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین پر اور وکیل کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہاں تھے ہمیں تو نہیں پتا کہ کب آئیت کی گی اس کے علاوہ آج تو شاہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زمانت بھی منسوک کر دی حالات الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں اور حالات کوئی بہت زیادہ اچھائی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہ اس لیے ایک سیاستدان جب اتنے پریشان اداس اور شکوہ کنا اور گلا گزار ہیں تو پھر کون اترے گا سیاست کے میدان میں وہ جو جوش اور جذبہ تھا وہ کیسے نظر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی دکھ والی بات یہ کہ ڈی آئی خان میں خود کشتماع کا قیمتی جانوں کا نقصان میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے بہت سپائی اور جو لاس نائک یہ جو سٹاف ہیں یہ بچارے گھروں سے نکل کے آتے ہیں ان کی قیمتی جانیں جب ضائع ہو جاتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے سیاسی ادمی استقام ملک میں معاشی ادمی استقام کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات کو بھی اٹھا رہا ہے ناظرین ہمارے سب جو مہمان ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ پہلے مہمان ہے بیریسٹر ادنان سبور روحیلا ماہر قانون بیریسٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ دوسرے مہمان ہے تجزیہ کارہ صحافی ہیں خضر کلاسرا آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ رہنما مسلم لیگ قیوم گروپ موجود ہیں اسد محمود آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں تینکیو بیری مچ آج بیریسٹر صاحب ماضی اور حال کے عدالتی فیصلوں پر ساروں کو گلے نظر آئے آصف زرداری بھٹو کے کیس کا انصاف مانگ رہے ہیں بلاول مانگ رہے ہیں نواز شریف کہہ رہے ہیں میں توشہ خانہ عزیزیہ سے ہو گیا بحال تو میرا کیا ہوگا حساب دے مجھے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی گلہ گزار ہیں اپنے معاملات میں یہ کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ آہ بلکل آپ نے آہ صحیح آہ اس بات کو اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ ہمارے سارے جتنے بھی سیاسی رینماں ہیں یا سیاسی ورکر ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو لے کے آہ عدالتی فیصلوں کو لے کے اور کسی نہ کسی نائنصافی بھلے وہ مخالفین کی طرف سے ہو آہ حکومت کی طرف سے ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو یا عدالتوں کی طرف سے ہو آہ میں اس کو آہ ایسے دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے پاس نہ ہومورک ہے اور نہ ہی ان کے پاس پرفارمنس ہے آہ اب اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہو آپ اپنی سٹرنگز پہ کھیلیں تو پھر تو آپ اپنی سٹرنگز کے بارے میں بات کریں گے آہ جو آہ سپورٹسمن جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے اور اپنا گیم پلان آہ بناتے ہیں وہ ایک یہ کہ آپ کی سٹرنگز کیا ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مخالف کی ویکنسز کیا ہیں آہ انفورچنیٹلی کیونکہ ہماری قوم جذباتی ہے اور اس وقت جو فوکس ہے وہ ووٹر کی ہمدردی لینا ہے تو ووٹر کی ہمدردی لینے کے چکر میں افکورس جب آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنی محرومیاں اور سپتھی کی طرف جاتے ہیں آپ کا جو شعبہ ہے اس کے مطابق میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے بھٹو کا کیس تھا اس میں آپ وہ دوبارہ آپ کے سامنے اس پر ری اوپن ہوا ہوا ہے اس میں اس وقت جو فیصلے ہوئے وہ تو کہہ رہے ہیں غلط ہوئے تھے العزیزیہ اور ایون فیلڈ سے نواز شریف رہا ہوگے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ فیصلے غلط ہوئے تھے ابھی بھی نئے مقدمات اور نئے کیس بنتے چلے جا رہے ہیں تو ہر دور میں عدالتیں یہ کیا کرتی ہیں جو بعد میں لوگوں کو گلا شکوا ہوتا دیکھیں دوبارہ میرے خیال میں اس بات کو ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو جگانا ضروری ہے کہ جو آج اب تو میڈیا بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے اب دیر ایڈیٹا بیس آج جو ایک چیز کے اوپر اگر گلا مند ہیں تو کل جب مخالفین کے ساتھ اگزیکلی وہی چیز ہو رہی تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی یہ چور ہیں یہ ان کو عدالت نے سزا دے دی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھلے وہ سیاسی نظام ہو بھلے وہ عدالتی نظام ہو بھلے وہ معاشرے میں اگر ہم گھر گھر کی کہانی میں دیں دیکھیں تو کئی پہ بھی میرٹس کے معاملات نہیں چلتے عدالتیں بھی ہمارے آئی ٹھنک اس نظام کا وہ حصہ ہیں جو کہ میرٹ پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں اور اس کی وجہ کیوں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ وہ حکومت کے زیرے اثر ہے اور کیونکہ وہ حکومت وقت کے زیرے اثر ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹس کرنا لوگوں کو سسپینڈ کرنا افسروں کو اپنے جو ڈکٹیٹس ہیں جو چیز ان کی سوٹی بیلٹی ہے کون سا افسر لگنا چاہیے کون سا نہیں لگنا چاہیے اسی کے مطابق کیونکہ دیکھیں عدالت میں ایک کیس جاتا ہے بن کے جاتا ہے فریقین ہوتے ہیں وہ اپنے جملہ مقدمات جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے موقف کی بات کرتے ہیں وہ شواہد کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو اگر جس جس کیس میں کسی کے مطلب کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلے بلے اگر اس کے علاوہ نہیں آتا دونوں اپنے مہمانوں کو شامل کرلوں آج بیریسٹر صاحب نے ایک اور انداز میں جو گفتگو کی کہ بھئی جو آ جاتا ہے کہ اس شواہد سارے تو خیر ہے پھر جو ہوتا رہے یہ جو نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اچھا اسی عدالت نے ایون فیڈ اور عزیزیہ سے نواز شریف کو سرخرو کر دیا وہیں وہ مجرم تھے اس کی سزا بھی کٹی آج وہ فری ہو گئے یہ کیا عدالت کا میار جس پر لوگ گلہ گئے کیونکہ آج آپ نے پروگرام جو ہے نا اپنے دو شیروں سے شروع کیا تھا اور بہت خوبصورت تھے وہ کسی شہر نے کہا ہے نا قاتل کی یہ دلیل انصف نے مان لی مقتول خود کی رہا تھا خنجر کی نوک پہ ہمارے ساتھ نا آج کل یہی ہو رہا ہے باستاد دہترام یہ نواز شریف کے ساتھ اگر غلط ہوا ہے تو اس غلط کا بھی جواز عدلیہ سے آنا چاہیے بھٹو کا جو ہوا ان اداروں سے بھی آنا چاہیے جو انویسٹی گیٹ کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب کو بھی اپنے اس مطالبے پہ قیم رہنا چاہیے وہ کہا ہے نا جھوٹ بولا ہے زفر تو قیم ہی رہو آدمی کو صحب ہے کردار ہونا چاہیے آج نواز شریف صاحب نے چار چیپس کی ڈیمانڈ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں انتقام نہیں لینا چاہتا لیکن میں حساب لینا چاہتا ہوں پہل ایک پچھلے دیں ان چار چیپس میں میں ایک سیکنڈ چار چیپس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض صاحب اور بڑے ہی رسپیکٹیبل جنرل رحیل شریف صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کیا اپنے مطالبے میں شامل کیا ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں وہ بحثیت پولٹیکل لیڈر اگر انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووڈ دیا تھا یہ ان کا فیصلہ تھا قوم کو اطمار میں نہیں لیا تھا اگر انہوں نے آج یہ ڈیمانڈ کی ہے اور چوتھے جو تھے اپنا ان کو وہ نون لیگ والے تو باب برہمتہ کہتے ہیں ساکر بنیسار صاحب کا اگر وہ ان کو ٹریل کرانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کوئی اقتدار میں آکے افواج پاکستان سے ان کے سینئر موس سینئر چیف جو ہیں انہیں ٹریل کرانا چاہتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں یا بریسٹر صاحب کون ہوتے ہیں یا آپ کون ہوتے ہیں انہیں کرنا چاہیے ان کا حق ہے لیکن یہ دیان رکھیں کہ ایک اسگر خان کیس بھی پڑا ہوا ہے جس میں بیگم عبدہ حسین جس میں پیر پگاڑا صاحب جس میں جناب محترم نواز شریف صاحب وغیرہ وغیرہ نے پیسے لیے تھے اور اسلام بیگ صاحب کو تو آج تک کوئی کہیں پیش نہیں کر سکا اور اگر وہ مطلب جنرل رحیل شریف صاحب جنرل فیض صاحب اور باجوہ صاحب کو کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے لیکن دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اور عدلیہ کو بھی فیصلہ ایک صفحے کا فیصلہ ہے بریسٹر صاحب نے پڑا ہوگا میں اس طرح میں تو خبروں میں اس کی وہ ہوئی ہے جو ملی ہے فیصلہ ڈیٹیل دینا چاہیے فیصلے میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جو نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا وہ کون ہے جس نے اس قوم کا نقصان کیا جس کا مطالبہ نواز شریف صاحب کا دیں اور نواز شریف صاحب کو بھی کہنا چاہیے کہ میں تین دفعہ پرائم منیسٹر رہا میں اس ملک کا مطلب دو تہائی اکثریت والا بھی پرائم منیسٹر رہا میں یہ نظام نہیں بدل سکا اگر آج عمران خان صاحب اڈیالہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی اس کے نظام کو صدارنے میں ناکام ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کو اگر انصاف نہیں مرہا ان کے مطابق تو یہ بھی اس کے ذردار ہیں دو تہائی اکثریت میں یہ نہیں کر سکے اور اسی طرح آسف زرداری صاحب بھی اگر بھٹو صاحب کا وہ کر رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کا اگر میں درست ہوں تو یہ غالباً چوتھا اقتدار جو زرداری صاحب کو ملا وہ ہے اور ایک نائے اقتدار کی تیاری ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اکیلی عدلیہ ذمہ دار نہیں ہے ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا وہ کلائپس کر چکا ہے اگر اس نے کلائپس نہ کیا ہوتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہ پہلے ایک ہائی جیکنگ میں ایک پرائیم منیسٹر نے لینڈ کیا اڈیالا میں یا اٹا کلے میں اب ایک پرائیم منیسٹر نے سیفر میں یا وغیرہ وغیرہ نائن ماہی کے واقعات میں لینڈ کیا ہے یا آسف زرداری صاحب گئے مجھے یہ سمائے نہیں آتی یہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں بیٹھتے بھی ہیں ٹائم بھی ہوتا ہے سوچنے کا یہ جب واپس آتے ہیں یہ مطلب یک سارے کاؤں دنیا میں چلے جاتے ہیں پھر یہ ووٹ بھی دیتے ہیں پھر یہ گجدہ والے کے جلسے میں دھمکیاں بھی دیتے ہیں پھر یہ دوائی لینے بھی چلے جاتے ہیں پھر یہ واپس بھی آ جاتے ہیں اور پھر اسی سسٹم کا احسابت ہے یہ جو شاید خاکان کہہ رہے ہیں اسی لئے اتجاج کر رہے ہیں کہ سسٹم تو بدلہ نہیں آ پھر اسی میں اقتدار کی طرف شاید خاکان عباسی صاحب بھی خود بھی بدل جائیں وہ آج کل قوم کو بدلن کی کوشش کر دے کہا وہ ایک شاید خاکان عباسی صاحب کا بھی گلہ درست ہے کہ شباز شریف صاحب سمیت ان کے بچوں کو کلین چٹے ملی ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے اسی طرح خرشید شاہ صاحب کا گلہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ میاں جی نوں تے زرداری صاحب نوں تے تو اسی سارا کوئی دے رہے ہو تے سارا کیا قصور ہے تو شاید خاکان عباسی صاحب کے تو ان کو وہ مل جائے تو ان کا گلہ شکوہ ہتم جائے وہ اتنا آکڑا دھی کھوں تو سڑا بڑا نوں کھوں وہ نیاں صاحب کو کچھ اور کہہ رہے ہیں نظام بدلنے کا نہیں کہہ رہے ہیں تو نظام نہیں بدلنے اسد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ آج سارا دن سارے سیاستدان گلے شکوہ کرتے رہے اور اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں کہ نواز شریف کو تو ریلیف بھی بڑا مل گیا اور ادھر دوسرے جو پی ٹی کے چیرمین ان کے خلاف سخت روئیہ سامنے آ گیا جب یہ حالات ہیں سیاستدانوں کے تو کیا الیکشن اور کیا جوش جذبہ اور کیا وہ منشور دیں گے بچاروں کا برا حال ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں مرے خیال یہ کہوں گا کہ ہر وقت ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کریں اس ملک کے اصلی مسائل ہیں کیا یہ الیکشن سار پر ہے نا آٹھ فروری الیکشن کی ڈیٹ نہیں نہیں الیکشن کو فرگت باوٹ اٹ تو بی ویری آنسٹ میں خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوں خان عبدالقیوم خان کی میں بات کرتا ہوں اور لیٹ می ٹیلیو ہی واس دی ون کہ فیفٹی ایٹ کے اندر جب عیوب خان آئے تھے اور ہی واس دی موسٹ پاپلر لیڈر ان پاکستان ساٹھ میل ان کا لبہ جنوستہ وہ سب خانتے ہیں آنسٹ بلکل میں بھی مانتی ہوں ہاں تب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل کلچر was totally different at that time اور عیوب خان نے جس قدر زیادتی کی ہماری پارٹی کے ساتھ اور پھر خان عبدالقیوم خان کے ساتھ to be very honest ہم بلکل اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں but اگر ہم یہ بات کریں ان اس موجودہ پولیٹیشنز کی i don't call them to be the leaders اب نباہ شریف کی بات کرتے ہیں زرداری کو آپ بات کریں شباز شریف کی بات کریں کوئی ایک ایک ٹریٹ مجھے بتا دیں کہ جن میں آپ کو یہ فیل ہو کہ ان لوگوں کے اندر کوئی leadership quality ہے تو میں کہوں گا نہیں بھئی i was wrong and they are something very superior اور یہ صرف حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یعنی اب یہ مجھے کہنے کا تو حق ہے کہ اگر چار دفعہ وزارت رہی ہے ایک خاندان کے اندر people's party کی اور چار دفعہ وہی وزارت عظمہ جو ہے federal government وہ رہی ہے نواز شریف کی فیملی میں تو کیوں یہ جو آٹھ دفعہ کی وزارت عظمہ ان دو فیملیز کے اندر رہی ہیں تو have they fallen from the sky یعنی جنت سے آئے تھے یا آسمان سے آئے تھے کہ انہوں نے صرف شودر پیدا ہوئے تھے کہ they are the one who have to rule this country i'm very serious what i'm saying آج ہم جس قویگمائر کے اندر ہیں ہم جس ٹربل کے اندر ہمارا پورا ملک پھسا ہوئے نا it is because of these greedy politicians and i'm talking of the noon league i'm talking of the people's party میں پی ٹی آئی کو بھی اس کے میں شامل کرتا ہوں فضل الرحمن کی بات کریں آپ ایم کی ایم کی بات کریں کوئی ایک پارٹی مجھے ایسی بتا دیں جو پچھلے پینتیس چالیس سالوں کے اندر اقتدار میں نہیں رہی ہے اور انٹرسنگلی سسٹم کے بارے میں سوچاؤ خضر نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ جیلوں کے اندر بند رہے ہیں and certainly وہ soul searching کا ٹائم ہوتا ہے آپ بلکل ایک isolation کے اندر موجود ہیں آپ فیل کرتے ہیں آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے ایک کتاب لکھ لیں ٹھیک ہے اچھا کتاب نہ بھی لکھیں آپ فیل ہوتا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے you are going to be a different person unfortunately یہ اندر جاتے ہیں تو بھی corrupt ہوتے ہیں باہر نکلتے تو زیادہ corrupt ہو چکے ہوتے ہیں that is their personality that is their personality trait آپ مجھے پچھائیں پندرہ سال تک people's party کی حکومت آپ نے دیکھی سندھ کی اندر آپ پندرہ سال پہلے سندھ کیا تھا I'm talking of 2008 اور آج 2023 کے اندر آپ پورے سندھ کی آپ بات کرنے کراچی کی بات کرنے بھٹے ہی سے ان politicians کی وجہ سے ہوا کیا فائدہ کس نے اٹھایا فائدہ اٹھایا آپ کی جو ڈوشری نے فائدہ کس نے اٹھایا police نے آپ کی بیوروکریسی نے آپ کے جو trade کرنے والے انہوں نے industrialist نے ان کی ناغامی سے یہ نقصہ ہو اچھا آگے دیکھیں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جنہیں وہ جنہوں سے آئے جنہوں سے مشرف آئے وہ بھی انہوں نے بڑی تبدیلی لے کر آئے ٹھیک ہے میں یہ تو ضرور کہتا ہوں اکنومکلی تو پاکستان ٹھیک رہا ان کے ہاتھ میں تو سب کچھ تھا نا کیا وہ اس سسٹم کو انہوں نے کوشش کی تبدیل کرنے کی so that means they too were self-centered as یہ سارے کے سارے پولیٹیشن اس ملک کے ہمیں بات کرنی اس کی اوپر دیکھیں نا اگر ہم یہ کہیں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آج سارا دن سنتے رہے ہیں نہیں نہیں یہ منافق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اقتدار کے اندر ہوں تو ان کی لینگویج کچھ اور ہو اور جب یہ اپوزیشن کے اندر چلی جائے تو ان کی لینگویج کچھ اور ہو so ہمارا کام ہے فائن میں مسلم لیگ قیوم کی بات کرتا ہوں ان کا وہ تاریخ اور بھیانک اور کالا چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے جھوٹ بولتے ہیں چار سائل پہلے نواز شریف کا کیا ناریٹیف تھا نظریہ کیا تھا ووٹ کو عزت دو یہ ہی زرداری صاحب ہے ٹھیک ہے نا آپ آتے ہیں تین سال کے لیے ہم ہیں یہاں ہمیشہ کے لیے اب بھی اور امیجن کریں یہ کس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے عزتوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے اوچھالتے ہیں لوگوں کی ویڈیوز بنواتے ہیں لیکن ہے وہ تنہی ہونا چاہیے یہی آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہیں وہ پولیٹیشن دیکھیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان کو چار نہیں ان کو دس افن کی فیملی کے اندر اقتدار دے دیں they are hard core corrupt and they will remain corrupt اور مجھے یہ بتائی انہوں نے بہت بڑی اچھی کی ادران صاحب نے بھی کسی ایک پارٹی نے آج تک کوئی بات کی کہ نہیں ہم نے یہ اپنا ایک پلان بنایا ہے ہم اس کے تحت آئیں گے ہم اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے بھئی وہ جو ائی پی پیز ہیں وہ شگر ملے ہیں وہ تو ساری ان دونوں خاندانوں کی تین خاندانوں کی ایک لیا سے آتی ہیں and do you think کہ ائی پی پیز کی ہوتے پہ پاکستان کو بہتری کا سوچ سکتا ہے یعنی جس ملک کی 60% انڈسٹریز بند ہوں and we say نہیں پاکستان ترقی کر جائے گا no it's not possible یعنی اگر ایک عام آدمی کا میں comparison کر رہا تھا سردیوں کے مہینے میں ایک جنرلی بات کروں ایک شخص مجھے کہا رہا تھا پچھلے سال کا میرے وال 20,000 تھا بجلی کا اور کہتا ہے اس مہینے کا بل میرا 35 اسی مہینے کا یعنی دسمبر کی نمبر کی یعنی بجلی دگنی ہو گئی اسد صاحب گیس نہیں آرہی اور 12,000 آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے آخری میں آپ بھٹو کی طرف آنا چاہوں انہوں نے جو مطلب جو کچھ کیا سولہ مہینے کی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تھی یہ تو سارے کے سارے سوٹ شہروانیاں کوٹ پھیلائے ہوئے ابھی زرداری کی بھی بات کرتے ہیں بلاول کی بھی بات کرتے ہیں ٹوڈے زرداری سیزی کی ہیز این ایمیچور چائیڈ اور ہی واس دی ون جو نے فارن منسٹر بناوی ایک لیاسے بنایا ہوا تھا ام ناٹ پپیر ٹو ٹرسٹ انی بڈی اور میں ایک آپ سے عرض کروں یہ to be very honest اس وقت ملک کے اندر آپ election کرا کے دیکھ لیں no one is going to accept the results to be very honest ایک چیز تو یہ ہوگی انہوں نے پندرہ ساتھ نہیں تھوڑا ساتھوں نہیں نہیں میری میری پلی باری باری پہ مجھے کہنے دیجئے گا دیکھیں this is a rotten system جس نے میرے ملک کو اور ہمیں تباہ کر دیا ہم آدمی کو تباہ کر دیا ان کے پاس کسی طرح کا کوئی آپ اگر کہیں آگے کے پروگرام میں پاکستان کو لے کے چلنے کا no not at all only one aim پاکستان کا جو بچا کچھ اس کو لوٹنا کیسے ہے تو اسد صاحب اب ہوگا کیا میں ایک آپ سے پر رہوں solution no 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 solution ایک ہی ہے ہمارے پر میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں آپ کا solution یہ ہے forget about politicians forget about the politics forget about the elections پندرہ سال انہوں نے رول کیا اگلے دس سال ان سے پیسے نکلوائیں ان کو ان کو اسلام آباد کی طرف مو کر کے یہ آہیں بھریں and they should not be allowed ہم کیوں بارہ سو لوگ جو سبلیوک اندر آتے ہیں آپ ان کے بل بھریں ان کے خرچے سارے کے سارے اٹھائیں اتنی اتنی اچھا آپ سنیں کیا کسی ملک کے اندر آخری چیز میں بتاؤں کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک صوبہ ہے اس کی کئی جو مطلب کیابنٹس ہیں ان کی بیٹنگ آ رہی ہیں کراچی کی بجائے دبائی میں ہو رہی ہیں and we say look what they are doing and what they have done to کراچی میں آپ سے بتاؤں ہم معافی مانگتے ہیں بھی ان لوگوں سے اپنے گھروں میں بیٹھیں یہ ارب پتی لوگ ہیں اور یہ اس وقت جو ملک چل رہا ہے اس کو اسی طرح چلنے دیں مرہ خیال ہے ملک ترقی کر جائے گا دیکھیں یہ تو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ تلخ ہیں اور یہ ایک ہماری مایوسی کی انتہا ہے کہ ہم ڈیموکریسی we are not interested it's this kind of ڈیموکریسی ہے اس کو کون سے یہ ایک ڈیسارٹ ہونے والی بہت زیادہ سیچویشن ہے البتہ یہ ہے کہ یہ جو پتی ہے تو ان کو پھر مسئلہ کیا ہے تو مسئلہ ان کو ہے پروٹوکول مسئلہ ہے ان کو اور لوٹنا ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کا بیڑا گرک کرنا ہے اچھا بھٹو کا جو ہو رہا ہے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت میں معاملہ زیر بیس ہے اور احمد رزا قصوری نے کہا کہ الیکشن کے بعد دیکھے جائیں کیا تعلق ہے زرداری صاحب بھی رہے پیپلز پارٹی حکومت میں بھی رہے تو یہ اتنا پینڈنگ کیس تھا تو اب اس میں سے عدالت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے تبدیلیاں کیا آ سکتی ہیں نیا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے میں اسد صاحب کی بات وہ پھر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہا جائے گا اس بات کو وہ اسی کے ساتھ ہی اس کو ملانا ہے ٹاپک کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ان کی امپورٹنس کیوں ہیں ہمارے سسٹم میں اور یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہماری عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور وہ پارلیمنٹ میں جاتے کہ اس لیے ہیں قانون بنانے کے لئے اور وہی وہ قانون بنا نہیں پاتے یا وہ قانون بناتے ہیں جو اپنے مفید ہو اس وقت اسی لیے جو رول آف لاغ کا کانسپٹ ہے ہم بات کرتے ہیں رول آف لاغ کی قانون کی حکمرانی ہو لیکن کس قانون کی حکمرانی ہو ہمارا سسٹم کا جو پرابلم ہے جو آپ جس ریفرنس کی بات کریں یہ وہ اسی طرح ہی ہے جیسے ہماری عدالتی لڑائیاں سڑکوں پہ لڑی جاتی ہیں اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں لڑے جاتے ہیں یہ جب پاکستان پیپلز پارٹی وازنٹ پاور تو انہوں نے ایک پولٹیکل مائلیج لینے کے لیے ایک ریفرنس فائل کیا تھا نہ یہ اپیل ہے نہ ہی اس کے کوئی ایسے نتائج نکل سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کنوکشن ختم ہو جائے یہ ایک ریفرنس ہے اور اس وقت اس نظریہ کے ساتھ بچوایا گیا تھا کہ مرہوم جسٹس نسیم حسن شاہ ایک ٹی وی پروگرام میں آکے انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب کا کیس جو تھا وہ پھانسی کا کیس نہیں تھا ان کے وکیل سے ہم انوائے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پھانسی کا حکم دے دیا تھا عمر قیت کا ہو سکتا تھا اور اس کو بنیاد بنا کے وہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا وہ ایک جج نہیں تھے اور جوڈیشری کو ایز ان انسٹیٹیوشن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کے ججز جو کہ پینتالیس سال پہلے کے فیصلے میں آپ قوم سے معافی مانگے یا آپ ان کے وارثان جو ہیں وہ ان سے معافی مانگے تو یہ اس وقت فائل ہوا تھا کیونکہ اس کی اتنی بڑی کوئی اہمیت نہیں تھی پھر اس کو جو جن لوگوں نے فائل کیا تھا وہ اپنے وقلا بدلتے رہے اور ان کے لئے بھی یہ کسی اہمیت کا نہیں تھا کیونکہ اس وقت الیکشن کے معاملات ہیں اور دوبارہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی لڑائی ہے یا سیاسی بیانیاں ہے جس کو عدالت میں لاکے اور عدالت کو بیسیکلی کمپرومائز کیا جا رہا ہے کسوری صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کیا ہے کیونکہ وہ کمپلیننٹ تھے اس کیس میں اور انہوں نے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں یہ صرف یہ بات نہیں تھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کو اس ریفرنس کو آپ ضرور سنیں سب کو سنیں لیکن اس کو الیکشن کے بعد مقرر کریں اس لیے کہ جب یہ گیارہ سال سے آپ کے پاس پینڈنگ ہے اور اگر یہ ضروری نہیں تھا تو الیکشن کی وجہ سے اس کے میرٹس پہ یا اس پہ کوئی ایسا فیصلہ یا کسی پریشر کے زیر تسلط آئے اور اس کے اوپر مزید بحث ہو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نیا کوئی بہت بڑا نتیجہ نہیں نکل سکتا اس کے کچھ میرٹس ہی نہیں ہیں اس کی انٹینشن بھی صرف پولیٹیکل مائلج اور ایک خبر لگانے والی تھی اور وہ ایک سیاسی پارٹی کا ہوتا دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ تھا کیا وہ میٹر کیا تھا ایک مرڈر کا کیس تھا جس پہ جو ایکیوز تھا اس کو عدالتی قتل کا لفظ بولا گیا دیکھیں بات یہی ہے اس کو آپ عدالتی قتل کہہ دیں جو چیز کہہ دیں اس طرح کے معاملات عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی اپیل میں ایکویٹل ہوتی ہے تو بات نے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تفانسی بھی دی جا چکی ہے صرف بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا سارا عدالتی فیصلوں کے میار پر پھر بیس شروع ہو جاتی جی تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ شرافیہ کے لیے وہ عوام کے لیے نہیں ہے یہ ایسا اگر کوئی اور بھی کوئی بھی جو ہے نا بیس سال پر آنا ایسا فیصلہ نکال دیں جس کو کنوکشن ہوئی تھی جس کی پانسی ہوئی تھی کہ جی میرے دادا کو کنوکشن ہوئی تھی وہ بے گناہ تھے تو ان کا آپ ریفرنس فائل کریں تو آپ کو شاید ریجسٹرار سے آگے تک بھی یہ بات نہ جائے سو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ سیاسی ہیں اس میں عدالت کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے میرے خیال میں اس سے میڈیا کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے کہ ہم کافی پروڈکٹیو چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں آپ پھر چینل بدلتے ہو تو بعض جگہ بہت اور موضوعات بھی ڈسکشن پہ آ رہے ہوتے اور یہاں ہم فکس ہو جاتے ہیں جہاں تک یہ ریفرنس کی کا تعلق ہے اس کا کوئی بھی آٹکم ہو ہی نہیں سکتا قانونی طور پر لہٰذا چلے یہ اچھا کلیر ہو گیا کہ یہ ایک اسی لئے الیکشن کے ساتھ آپ سے خضر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو سیاسی ورکرز ہیں اس میں سازہ رہا ہے اگر ہم کہیں کہ نوجوان سیاسی نظریہ سوچ نہ رکھیں نوجوانوں نے ہی تبدیلی لانی ہوتی ہے نوجوانوں نے ملک کے سیاسی حالات کو صدارنے کی طرف جمہوریت کی طرف ہمیں آگے قدم بڑھانے میں نوجوانوں کی بڑی اب جو نوجوان سیاسی ورکرز ہیں وہ زیادہ ترجس پارٹی کے بھی ہوں وہ جذباتی ہو سکتے ہیں وہ کوئی نعرہ بازی میں غلطی کر سکتے ہیں لیکن ہوتے ہیں محبے وطن پاکستانی ہیں ان کو آپ اپنے سیاسی ورکرز کو غدار نہیں ٹھہرا سکتے تو ابھی جو سیولینز اور ملٹری گووٹس کا فیصلہ بھی آ گیا تو اس میں کیا نوجوان جو ہمارے کہیں پڑھ رہے ہیں کسی کے ماں باپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا اس بارے میں ریلیف ملنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ غدار نہیں ہو سکتے بس یہ صافی بات تو کی جا سکتے ہیں میری عرض کو سن رہا میں گزارش کرتا ہوں اس سے ریاست حکومت اتفاق نہیں کرتی نہ ادارہ اتفاق کرتا ہے جو کچھ آپ نے کہا اور جت طرح آپ نے انہیں انہوں سینٹ پیش کیا نہیں نہیں میں نے کہا کہ ایک ہلکے بھلکے پانش غدار تو نہیں ہے ملک کے ساتھ غدار جذباتی ہو سکتے ہیں میں نے عرض کیا ایک ریاست بھی ہے ایک حکومت بھی ہے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ اٹھیں جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوتا ہے یا اداروں پر ہوتا ہے لوگ کو یہ بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے پورے ریاستی نظام کو مفلوج کرے یہ ایسا نہیں ہوتا اور یہ دو چار ماہ والی بھی کہانی نہیں ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے میری عرض سن لیں میری عرض سن لیں ملٹری کورٹس کا جو ایشو ہے وہ وفاقی حکومت گئی تھی ٹھیک ہے نا اس کے اس پہ کیونکہ اس کا ذکر آپ کی بیعث میں نہیں آیا وہ گئی تھی یہ لے کے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک ان کے جرائم کا تعلق ہے وہ اتنے سمپل اور سادھا نہیں ہیں کہ ان کو بالکل ہی آپ بکری چور کو بکڑ لیں اور ایک مطلب ادارے پہ لوگ چاڑ جائیں اور اسے آپ کہیں کیونکہ یہ بچے ہیں نہیں وہ سارے سمائدار تھے سب کو پتا تھا ہم کیا کرنے جا رہے اچھا آپ یہ جملہ آپ یہ جملہ بول رہے ہیں نا چکے اور ہم اس کو مان رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں لیکن ہمارا ٹائم ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں انتظامیاں کی ذمہ داری تھی نہیں وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے انتظامیاں میں اس پہ بھی بات کر لے تو مجھے موقع دے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹاپک لکھے ہوئے میری آرز کو سن لیں میں اتنے وقت میں میں بات ہی کر لیتا میری ایک آرز سن لیں اب بھٹو صاحب کا انہوں نے فرمایا بریسر صاحب نے کہ وہ اس کو ختم ہی سمجھیں اور اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یا آپ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انو سینٹ ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے بھٹو صاحب بھی بینگے یہ پولٹیکل ورکر ہیں رسپیکٹیبل ہیں ان کو غدار نہیں کہنا چاہیے بھٹو صاحب کا کیا قصور تھا کہ انہیں اٹھا کے تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا اور میں کہتا ہوں کہ اگر دیر آئے درست آئے کی مساد ہے اگر عدلیہ اپنے اوپر لگے نشان کو مٹانا چاہ رہی ہے بھٹو صاحب کی عدالتی قتل کے حوالے سے قانون کچھ بھی کہتا ہے قانون اور آئین تو بات آگے میں کہہ رہا ہوں بھٹو صاحب کے لئے انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اگر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے چار چیفز کا اعتصاب کرنا ہے یا ان سے حساب لینا ہے تو بھٹو صاحب بھی گڑی خدا بخش میں کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی ان سے جنہوں نے مجھے ایک جیتے جاگتے منتقی وزیراعظم کو پھائے لگا دیا تھا انہیں تاریخ میں تو مجھے کم از کم ایک مجرم کے طور پر پیش نہ گیا جائے میرا ایک اندھا قتل تھا اور اس کو سیشن کورڈ میں ٹریل کرانے بریستہ صاحب زیادہ جانتے ہیں اسے ہائی کورڈ میں کرایا گیا اور جو اس میں ججز تھے اگر آج کے ججز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد بازی میں فیصلے ہو رہے ہیں یا ایک تنقید ہو رہی ہے تو ہم وہ بھی ان کرداروں پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت ایک حسل بسل اور ایک ڈکٹیٹرشپ کے دوران ڈیسین لیا تھا جیسے آج پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ انہیں مکمل وہ نہیں دیا جا رہا حسل بسل میں ہی ہو رہا ماضی سے اب تک کوئرز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیگل اور قانون قوانین جو ہے نا آئین جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو جسٹس دینے کے لیے بھی بنایا جاتا ہے اور افراد تفری میں اپنے مفادات کی اصف زنداری صاحب کی دیر کی وجہ سے ایک منتخی وزیر آزم چاہے وہ جو بھی ہو جس شکل میں بھی ہو وہ تو بہت بڑے لیڈر تھے انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کیس کو کنگالنا چاہیے اس کیس کو دیکھنا چاہیے اس کے مکمل طور پر اس کے فیکٹس جو ہیں وہ آنے چاہیے اور نواز شریف صاحب کا بھی جو مطالبہ ہے میں ان سے روکویسٹ کروں گا کہ جو ان کا مطالبہ ہے چار چیفز کے حوالے سے انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے انہیں وہاں پہ جا کے ریفرینس پیٹیشن جو بھی ہے پہلے تو کہہ رہے تھے ہم آئے ہی نہیں واپس انتقام لینے ہم تو ماف کر کے تاکہ آئے ہی نہیں اور کلون کے مطابق دیکھیں الیکشن کے لیے نا بیانیاں ان کو بنانا ہے نا ایک زور آور وہ سکتا ہے ان کی جو بھی لیکن بھٹو صاحب بھی مطلب ان کا اس طرح لٹکا کے ان کو مار دینا جو ہے وہ ہمارے باسیت قوم باسیت شہری باسیت پولیٹیکل ورکر اینرلیسٹ جرنالیسٹ لائر دیگر ہم تو نہیں کہتے بھٹو کا مرڈر ہونا چاہیے تھا پانسی نہیں دینی چاہیے آج بھی ان کا ٹرائل ہو اچھا آسد صاحب یہ جو چل رہا ہے سارا سلسلہ اس میں بھٹو کی پانسی کے حوالے سے تو بیریسٹر صاحب نے کہا سپریم سیولینز کا جو ملٹری کوٹس میں ٹرائل چاہتا ہے اور ابھی عبوری حکم آیا آپ دیکھیں باقی کیا آتا ہے تو یہ پہلے تو تھا کہ شاید نہ ہو اور اب پھر یہ ہے کیا کہیں گے اس بارے this is your judiciary میرا خیال ہے اس پہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تھا کہ اس چیز کا تعلق ہے کہ ملٹری کوٹس کی بات کرتے ہیں میں ایک آپ سے عرض کروں کوئی ملٹری کوٹس ایسا تو نہیں نہ کہ یہ کیونکہ ہیں پاکستانی لیکن وہ انڈین آفیسرز ہیں اور وہ ملٹری کوٹس کے اندر بیٹھیں اور پتہ نہیں کس طرح کنڈسی یہ نیکلیا سے ہونا ہے میں حقیقت بتا ہوں آپ کو اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی پرمیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی نے پاس کیا تھا پھر اس کے بعد سپریم کوٹ میں لوگ چلے گئے کہ یہ ملٹری کوٹس تب بنائے گئے دہشتگردوں کے خلاف اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو نارمل کوٹس تھے وہ کسی طرح کا کنڈسی یہ نہیں کر پاتے تھے انڈ فائنلی دے ور ریفر ٹو دی ملٹری کوٹس اور وہاں سے ایک لیاس سزائی ملین تھے ٹھیک ہے بلکہ سیئے میں ایک آپ سے ارز کروں گا میں سیاسی ورکرز کو تھوڑا اس سے ارز کروں گا میں یہاں تک سیاسی ورکرز کی بات دیکھیں سیاسی ورکرز جو ہوتے ہیں what to talk of ملٹری انسٹلیشنز کیا بات کرتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتے اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے آپ کے ریزرویشنز ہوتی ہیں چوکوں چوہراؤں پر کرتے ہیں آپ بلک کریں سارا کچھ کریں توڑ پھوڑ مار دھار جلاو گہراؤ ٹھیک ہے یہ کلچر تو بڑا پرانا چلا رہا ہے نا اس کو پھر پی ٹی نے ایڈاپٹ کیا یہ تو نون لیگ نے بھی کیا یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا دبا کے اکلیاسے انہوں نے کیا اب یہ ساری کی ساری چیزیں اکلیاس جاتی ہیں اور دوسری چیز میں آپ سے جو سب سے ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ میں کرنا چاہتا ہوں لازٹ ٹائم بھی عدنان صاحب سے بات ہوئی تھی یہ عدالتیں آپ کی چل رہی ہیں سالوں آپ کو انصاف کے لیے جوتے پھٹ جاتے ہیں اور یہاں حصل پسل گئے تھوڑا سا ہم اوپنلی بات کرے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بات کرتے تھے نا جرگہ سسٹم کی جرگہ سسٹم جو ہے نا وہ تو صرف کے پی میں یا علاقہ غیر میں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس جرگہ سسٹم کو اس گورمنٹ کو ریوائیو کرنا پڑے گا اور پورے ملک کے اندر لے کر آنا پڑے گا اور اس سے ایک سیج میں آگے بھی جاؤں گا اور اس کے بعد ایک تو یہ فرق پڑے گا کہ جرگہ سسٹم کے ہونے سے جو عام عدالتیں ان کے اوپر رش بڑا کام ہو جائے گا دوسرا آپ کو قاضی کورس کو بڑا امیجیٹلی یہ کرنا پڑے گا کیوں آپ جس کو کہتا نہیں جس نے شکایت کی ہے جس کے خلاف شکایت کی دونوں کو سامنے رکھیں نا آپ نے جرگہ سسٹم کی تجویز دی ہم نے سنی ابھی جو ایک لڑکی کا تھوڑا سا میوزک کے حوالے سے کسی شادی میں ٹک ٹاک کا نکلا اور ایک بچی مار دی گئی دوسری کو تحفظ دیا گیا تو جرگہ ایک منٹ میں بند ہے یہ وہ جرگیں ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح کا قانون کے پابند نہیں ہوتے یہ شروع ہو جاتا ہے یہ حکومت کی عملداری کے اندر آتے ہیں یہ سیریسلی پڑے لے کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ انٹاش ہوتی ہے اور وہ بہتر طریقے سے فیصلے کر سکتے ہیں جو کچھ آپ نے جس طرح کی مثال دی پنڈی لاہورا اور کراچی یا کوئٹا کی آپ بات کرتے ہیں نو نٹ اٹھال ہمیں ہلکے ہلکے اس طرف جانا پڑے گا یہ کلیم اسلامی رپبلک آف پاکستان نہیں نہیں سنیے نا اور سسٹم آپ کے ہاں جوڈیشری کا کونس ہے اوکی انگلو سیکسس سسٹم ہے نا ٹھیک ہے جس کے اندر جتنی اس کی تنی سٹیجز ہیں کہ انسان بچہ ہوتا ہے تو شاید وہ بوڑا ہو جائے گا لیکن انصاف تو اس کو نہیں مل سکتا تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا ہمیں اس کے پر بڑا سیریسی دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو آپ نے ملٹری کوٹس کی بات کی ہے دوز ہو ہیو اٹیک دی ملٹری انسٹلیشنز یس دی آر ٹو بی ٹرائیڈ بائی دی ملٹری کوٹس سرٹلی ان کے پاس وکیل بھی ہوگا اوکے اگر پراسیکیوٹر ہے اس کے پاس سارے تصویریں ہر چیز موجود ہوگی ساری چیز سامنے آ جائے گی تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر آپ سمجھیں کہ سعودی جلاد بیٹھا ہو ہے اور تلوار لے کے نکلے کو سارا کچھ ختم کرے گا نہیں ایک دیکھیں ایک نیگٹیوٹی ایک نیگٹیوٹی بھی ہوگی اور ایک خوف کی خوضہ موجود ہے آپ مانے یا نہ مانے لیکن ایک خوف بھی لوگوں کے اندر موجود ہے جو ہٹنا چاہیے جب خوف ہٹ جائے گا تو بات کرنے میں مکالمہ اگر آپ خوف سے بات کرتے ہیں تو یہ جو کمپرمائز کیے وہ آپ کے پولیٹیشنز ہیں اگر آج ہم یہ سالت کے اندر بیٹھیں آپ کہتے ہیں خوف کی بات ہے کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس نواز شریف نے اور پھر زرداری نے پورا سندھ اور پنجاب کس طریقے سے خریدا ہوا ہے انہوں نے اپنے لوگ پلانٹ کی ہوئے ہیں کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پولیس کا بیوروکوریسی کا کوئی شخص ان کے خلاف جا سکتا ہے آج بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سسٹم کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو لوگ ہیں جو مافیا کی شکل کے اندر کلٹ کی شکل کے اندر پاکستان کے مسلط ہیں ہمیں ان کو دس سال کے لیے کمس کر رہا رہا ہے بہت مافیا سٹرونگ ہے ہر شعبے میں ہے ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمن ان کا توشہ خانہ کیس میں ان کی زمانت بلکل یہ تازہ ترین ابھی کے خبریں خارج کر دی گئی ہے اور جو سائفر پر فرد جرم آئی تو وکیل نے کہا جی ہمارے سامنے تو نہیں آئی تھی فرد جرم آئی نہیں تھی ہم نکلیں ہیں تو آئے دھو گی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کا ایکسریم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نتائج نکل سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہمیں سب سے پہلے تو ذات اخلاق بنانا چاہیے ذات اخلاق میڈیا کیلئے بھی بنانا چاہیے ذات اخلاق ہم نے بنایا ہوئے میں جو عرض کر رہا ہوں اچھی تجویز ہے کہ پوری دنیا میں دیکھیں قانون جیسے بھی ہو پوری دنیا میں جو اس کے فنڈیمنٹلز ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ہر ملک کی ضرورت کے مطابق تو قوانین بنتے ہیں لیکن اس کے فنڈیمنٹلز ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں ہم پوری دنیا میں یہ سنتے ہیں پاکستان میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو سبڈیمنٹلز ہوتے ہیں وہ اس کے اور ہم ڈسکس نہ کریں اس میں کس وقت کیا ہو رہا ہے فرد جمع آئد ہو رہی ہے اس کے میرٹس کیا ہیں لیکن انفارچنیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیاسی نویت کے کیس ہوتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہے ابھی اندر کوئی ملزم جو ہے وہ بیٹھا اپنا ریکارڈ کوئی ریکارڈ بتا رہا ہوتا ہے کوئی اپنا بیان ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ٹکرز میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کون بتا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن کسی بھی جیس کی وہ کلوز ڈورز ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے کہ جو اب وہ بتا رہا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ ادھارہ ایکشن لیتا ہے نہ کوٹس نے ایکشن لیے ہیں اور یہ ایک استراب کی کیفیت ہے ہم میں یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم فردج جرم آئد ہو گیا اس کا کیا ہے اگر آئد ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کا ایک کیس ہر کیس کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں جب کوئی آپ پہ سمجھیں کہ ایف آئی آر ہے اور وہ اگر ٹرائل کوٹ کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کا پہلا جو سٹیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی الزام لگایا گیا ہے آپ مجرم نہیں بن جاتے آپ کے اوپر الزام ہوتا ہے آپ ملزم ہوتے ہیں اور آپ کو ٹرائل کا پورا موقع دیا جاتا ہے فردج جرم وہ سٹیج ہے جس میں ملزم کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ یہ یہ الزامات ہیں اور اس الزامات کے کے ساتھ یہ شوائد موجود ہیں کیا آپ یہ جو آپ کے اگینسٹ جو بھی الزامات ہیں اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں اور وہ کہا دے میں نہیں کرتا وہ کہا دے نہیں کرتا تو اس کو ٹرائل اس کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے جو بیانات ہیں جو گواں ہیں ان کی وہ جرہ کریں وہ تمام چیز کو ثابت کریں کہ یہ جو ثبوت ہیں یہ غلط ہیں تو یہ پورا ایک ٹرائل کا طریقہ کار ہے جس میں پہلا ہے فردجم تو فرد جرم آئید ہونے سے کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہو جاتا یہ ایک پہلا سٹیج ہے اوکے دیکھیں یہ بڑی بات آپ سے بتا ہے توشا خانہ کیس میں زمانت خارج ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے دیکھیں توشا خانہ میں نیب نے زمانت خارج کی ہے بلکہ میں جب آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا دیکھیں اب تھوڑا ہمارے کوٹس کو احتیاط کرنی چاہیے اگر تو کوئی ایسا کیس ہے جس کو میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بننا ہے تو آٹھ بجے رات کو آٹھ بجے اس میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا کوٹ ٹائم ہے کل بھی آنا ہے تو کر دیتے لیکن بہرحال یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ گناہ بلہذت جس کو میں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ دوسرے دن جا کے اب وہ کر دے اب یہ آٹھ بجے کے اوپر ساری بیس ہوگی اس لیے کیا جاتا ہے اس کے اوپر کم بیس ہوگی جو فرد جرم ہونا یا زمانت منسوخ ہونا یا یہ اس میں یہ والا چیز شامل نہیں ہونا چاہیے میں ایک منٹ آپ کی اجازت سے لینا چاہوں گا جو کہ ملیٹری ٹرائل کے حوالے سے کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ زیادہ تھا دیکھیں ملیٹری کوٹس کے اوپر تنقید کیوں ہوتی ہے ملیٹری کوٹس پہ تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ اگر تو آپ کے ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے اور قوانین موجود ہیں تو پہلی پہلی پریفرنس اس نظام کے تحت ہی آئے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ملیٹری کوٹ میں زیادہ بہتر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ عدالتی نظام پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اعتماد کرتے ہیں اس کا حصہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یا ایسے پیرلل کوئی عدالتی نظام کو پریفرنس نہیں دینا چاہیے یا دوسری بات یہ ہے کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ان کو کنوکٹ ہی کرنا ہے یہ میں یہی کہنا چاہیے رہی تھی پہلے آپ سے ہی اس معاملے میں پوچھنا چاہیے آپ نے بالکل ضرورت کہا یہ تاثر جاتا ہے یہ تاثر جاتا ہے کہ ان کو کنوکٹ ہی کرنا ہے اس لیے یہ گورنمنٹ ورنہ تو عدالتی نظام موجود ہے اس وقت جو عدالت میں جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اپیل فائل کی ہے وہ انٹیرم گورنمنٹ نے کی ہے انٹیرم گورنمنٹ کا کیا منڈیٹ ہے کیا ان کو ضرورت ہی اس طرح کی اپیل فائل کرنے میں یا جو انٹیرم گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہمارے عدالتی نظام سے خوش نہیں ہے بہرحال یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہوں نہیں آپ نے یہ چھے کہا کہ عدالتی نظام پر ٹرسٹ ہے نہیں اچھی بات ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا میں ذراست صاحب سے پھر ادھر واپس آتی ہوں ڈی اے خان میں پھر خود کوشت ہمار کا اس پر میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا کمنٹ کریں تو پھر ہمارا ٹائم تھوڑا میں آپ سے بتاؤں ہوں میرا خیال ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قدر نقصان چند لمحوں کے اندر اکلیاس سے ہو جائے گا اس کا مطلب ہمیں وی نیڈ تو بی ایکسٹرہ ویجنیٹ وی نیڈ تو بی ایکسٹرہ کیئر فول اور اب یہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ٹی ٹی پی ایکٹیو دائش آئیس ایس آلسو ایکٹیو افغانستان کی سوائل استعمال ہو رہی ہے ہمیں اس میں کسی طرح کی کوئی شک نہیں ہے انڈین ہاتھ اس کے اندر موجود ہے اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں سٹلی وہ تو اٹیک کر رہے ہیں اکیمتی جانے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پٹ اگین آپ اٹھ سے کہ سب کچھ انڈیا اب سے نہیں کر رہا پچھلے بیس سالوں سے کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم وہ دوزیرز تیار کر رہے ہیں ہم بڑے پیس لونگ پیپل اور ہم جا رہے ہیں یونٹی نیشن کے اندر سیکیورٹی کانسل کے اندر یورکن یونٹ کے اندر او آئی سی کے اندر ٹھیک ہے جی اور ہمیں جو کام کرنا چاہیے it is tit for tat what انڈیا is doing with us we should do double than that and that is the only way اور وہی لینگوج ہے جو کہ انڈیا سمجھتا ہے اس سے ہٹ کے اس کو وہی لینگوج سمجھنی آئے گی انڈیا کو کوئی لینگوج ہمیں بالکل میں آپ سے ہر سکنوں اور یہ we don't have to stay short of it حقیقت پہ میں آپ کو یہ بتاؤں اب جو کر لیں ٹھیک ہے اب افغان حکومت کے جو ترجمان انہوں نے کہا جے کہ نہیں بھی اس کی ساری ڈیٹیلز کے اندر اس کے ہم انویسٹیگیشن کریں گے تو ان کی ساری انویسٹیگیشن وہاں پر یہ سارے گروپ موجود ہیں ٹی ٹی پی والے لوگ موجود ہیں سپلنٹر گروپ وہاں پر موجود ہیں درشت گرد گروپ موجود ہیں اس میں کسی کوئی کوئی شک تو ایک لیا سے ہے نہیں تو یہ بھی سب کچھ ہے ان کی سوائل پر ہو رہا ہے بڑی سنجیدگی سے غور ہو فکر کی اور دوسری میں بلکل یہ حکومت کا جو فیصلہ ہے نا کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں جتنے بھی غیر قانونی لوگ ملک کے اندر موجود ہیں پاکستان کے اندر بلکہ صحیح ہے کیا کہیں گے خضر اس بارے میں ایک لائن کا ٹائم مجھے بتا دی ایک لائن ہی میں کہوں گا یہ جو ملٹری کورٹس کی بات ہوئی ہے نہیں اس پر کہیں نا نہیں آپ ٹائم ہی نہیں رہا یا آپ ہمیں بلائیا نہ کریں نہیں نہیں بلائیا بھئی ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹاپک جا چکا ہے آپ کو پہلے آپ نے اس پر آپ نے بھرپور بات دیکھیں ان کا شعبہ ہے نا انہوں نے بات کی میں بھی وہ کر سکتا ابھی چلیں آپ بریسٹر صاحب ڈی ای خان پر ایک مضمت کر دیجئے کسی چلیں مضمت تو ہم کرتے ہیں نہیں نہیں آپ کر لیں خضر صاحب سوری آپ بات کر لیں میں یہ آرس کا رہا ہوں کہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تنقید کی جاتی ہے بسکلی اس ادارے کو پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا کس ادارے پہ فوج پہ نہیں کیا جاتا تو عدالتی نظام کیا ہے نا میری عرص تو سن لیں یہ جو عدالتی یہ جو ملٹری کوٹس ہیں یہ بسکلی کانسٹیچوشن کی انڈر ہے اسی طرح ہی ہوگا بریسٹر صاحب ایسا ہی ہے اور جن سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں جس عدلیہ سے کہ سیولین کریں اس میں بھٹو صاحب گڑی خدا بھائی سے انصاف مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پہلا ٹاپک یہ تھا امران خان صاحب اڈیالہ جیل سے اس عدلیہ سے انصاف مانگ رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے انصاف مانگ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کے پھر ہمیں جو ہے ملٹری کورٹس پہ بات کرنی چاہیے یہ عدالتیں جو ہے بریسٹر صاحب میری تاثیر کریں گے باساد احترام ان کی رینکنگ جو ہے وہ کس نمبر پہ ہے سو ہمیں ادارے کو بھی وہ نہیں کرنی ہاں ہمیں یہ ڈیمانڈ ضرور کرنی چاہیے جیسے انہوں نے کہا سر صاحب نے کہا کہ ٹرائل جو ہے فیر ہونا چاہیے جو استحقاق ہے چاہے وہ بلزم ہے اسے ملنا چاہیے لیکن اگر ہم ان کا کمپیریزن شروع کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ پھر بھٹو صاحب کے معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے ہم نے شروع یہ کیا تھا کہ سب گلہ گزار ہیں سب شکوا کر رہے ہیں آج تو سارے ہی رونے والے ہیں ہر شخص کہہ رہا تھا انصاف چاہیے ہر شخص اور جو دیکھیں جس تیزی سے سیاسی مقدمات اگر ماضی میں بنے ہیں اور آج گلہ گزار ہیں سارے حساب مانگ رہے ہیں اتنی تیزی سے سیاسی مقدمات اگر اب بھی بن رہے ہیں تو آنے والے کل میں پھر گلہ گزار لوگ ہوں گے پھر حساب مانگیں گے تو سیاسی مقدمات اور جیسا بھی انہوں نے ہمارے صحافی جو خزر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اتنی جلدی پھر کرنا کہ فٹا فٹ کرنا فٹا فٹ اب انہوں نے کہا جی زمانت کا جو ہے وہ ابھی آٹھ وجہ کے قریب انہوں نے کہا ان چیزوں کو ان کے ساتھ نہ شامل کیا جائے سیاسی مقدمات کی بجائے اصلی اور سچے والے مقدم سیاسی مقدمات کا یہ سارے ہمارے سیاستدان بیٹھے حساب مانگ رہے ہیں سب نے یہاں کہا ہے نائنصافی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی مقدمات اگر آج بھی تیزی سے آگے آ رہے ہیں تو کل پھر ان کا بھی حساب دینا پڑے گا ان معاملات کو اگر ابھی سے دیکھ لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے شمسود کے جز